مصیح محبت کے عصار خودنساری کے اماز سے پاشکہ کے بیٹ کو منارے کی تیاری کر رہے ہیں آج ہم یہاں پر کٹے ہو کر دنیا بل کے تمام مصیحوں کے ساتھ یہ پاکی بازت شروع کرتے ہیں مصیح خداون جشن کے ساتھ اپنے شہر بیت و مقدس میں داخل ہوتا ہے تاکہ دکھ اٹھا کر مر کر اور جیوٹ کر ہماری نجات کا کام پورا کریں چاہیے کہ ہم عقیدت کے ساتھ اس واقعے کو یاد کریں اور زندہ ایمان سے اپنے خداون کے ہمراہ چلیں سریوی دکھوں میں اس کا ساتھ دے کر ہم اس کے جیوٹ نے اور اس کی نئی زندگی میں شریک کیے چاہیں آئے ہم دعا کے لئے اپنے سروں کو چکائیں آئے کاکدرِ مطلیق اور آسمانی خداون ان ٹینیو کو برکت دے اور پاک کر باپ اور بیٹے اور رفض اس کے نام سے آمین آج ہم خوشی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ مصیح خداون ہمارا نجات نہیندہ اور بادشاہ ہے باکش دے کہ ہم وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی کریں اور ایک دن نئے اور اپنی بیت المقدس کی خوشیاں حاصل کریں مسیح ہمارے خداون کے وسیلات سے آمین آج کی خوش خبری با مطابق و مقدس مرکوز آئے خدا ان تیری تمجید ہو انجیلہ مقدس با مطابق و مقدس مرکوز اس کا گیار مہباب اور اس کی پہلی آیت سے اور جب وہ یروشلیم کے نزدیک کوہ زتون پر بیعت فجے اور بیعتمیاں کے پاس آئے تو اس نے اپنے شگلدوں میں سے دھوکو بھیجا اور ان سے کہا جو گاؤں تمہارے سامنے ہیں اس میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی تم ایک گدی کا بچہ بندہ ہوا پاؤگے جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا اسے کھول کر لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیا کرتے ہو تو کہنا کہ یہ خداوند کو درکار ہے اور وہ فوراں اسے یہاں واپس کرے گا وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بندہ ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے اور پاس کھڑے ہونے والوں میں سے باز نے ان سے کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ بچہ کھولتے ہو انہوں نے یسو کے کہے کہ مطابق ان سے کیا دیا اور انہوں نے انہیں لے جانے دیا وہ بچے کو یسو کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیئے اور وہ اس پر سوار ہوا اور بتیروں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھائے اور اوروں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں اور وہ جو آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلتے آتے تھے وہ پکار پکار کر کہتے تھے ہوشانہ ممارک ہے وہ جو خدا من کے نام سے آتا ہے ممارک ہے ہمارے باپ دعود کی بادشاہی جو آتی ہے عالم بالا پر ہوشانہ حجیلِ مقدس کی مسئلہ سے ہم سب کے براہم آپ کی احسائی ہم سب کے رسطہ احسائی سو ابھی جو ہے مومنین جو ہے اپنی اپنی خجور کی ٹہنیاں لیں گے اور میں جلوس کی ترتیب بتاتا جاؤں پرائے مہربانی اسی ترتیب سے ہم جائیں گے سب سے پہلے جو ہے یہ بخوردان ہوں گے بخور بردار ہوں گے اس کے بعد سلیب بردار اور اس کے بعد شمہ بردار ہوں گے اور اس کے بعد کاہن ہوگا دیکھ کے اسی کو ہشی سے ہم کو ہی تیے جوش سے گانے دو یہ روش سے گانے دو با جیہاں تنہا رکھنا ہے تو ہی اگے ٹھوڑ پہنیاں دیں تو اسی اگر آڈا بھلو ہی تیے جوش سے گانے دانے دیں ہی تیے جوش سے بانے دیں ہی تفاہشاں ہی تیے جوش سے پانے دیں موسیقی 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 مبارکہ وہ جسدہ ان کے نام سے آتا ہے مبارکہ وہ جسدہ ان کے نام سے دعوت کے بیٹے کی مبارکہ وہ جسدہ ان کے نام سے آتا ہے وہ ہم سب کا ہے مالک وہ دنیا کا ہے حالی وہ ہم سب کا ہے مالی نارے مارو جیلل کارو گیتی سوئی دمانے دو یہرو شلم کے پاڑ کو سا جان کو انجل آنے دو دیکھ اس کو ہشی سے ہم کو گیت یہ جوش سے گانے دو یہرو شلم کے پاڑ کو مبارکہ وہ جسدہ ان کے نام سے آتا ہے مبارکہ وہ جسدہ ان کے نام سے آتا ہے گاوڈ کے بیٹے کی وہ ہم سب کا ہے مالی وہ دنیا کا ہے حالی وہ ہم سب کا ہے مالی نارے مارو جیلل کا رو گیتی کوئی دمانے دو یروش علم کے پاڑ کو سا جاپو اندر آنے دو دیکھ اس کو حوشی سے ہم کو گیت یہ جوش سے گانے دو یروش علم کے پاڑ کو سا جاپو اندر آنے دو یروش علم کے پاڑ کو سا جاپو اندر آنے دو یروش علم کے پاڑ کو معید موسیقی 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 سجدا کر کے ہم سجدا کر کے ہم سجدہ کر کے ہم سجدہ سجدہ کر کے ہم سجدا کر کے ہم سجدہ کر کے ہم سجدہ کر کے ہم سجدہ کر کے خلالات موسیقی 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 پرمیر سلیمان عارب وقاس پدرس حیات کے خاندان کے لیے شاکر مسیح کے خاندان کے لیے آج کی دسپانی خداہوں کے حضور گزرانے چاہے گی کہ مہربان خداہوں ہمارے تمام بھائیوں پہنوں کے کاروبار پر اپنی شبت مہربانی کی فصل کی نگاہ کریں اور ان کے کاروبار میں میشہ خداہوں کی مہربانی سے پہشاری اور برکت رہیں نمار عمران اپنے لیے کامشابی چاہتے ہیں کامشابی کی برکت چاہتے ہیں خداہوں ہمارے بھائی کام پہنمان کے ساتھ ہو اور ان کی زندگی تمام مشکلات پریشانی کو دور کرے اور انہیں زندگی میں بہت سری خوشیاں اور کامشابیاں اتار کریں سرکم صوبہ کے لیے اور محمود اتبر کے لیے آج کی دسپانی خداہوں کے حضور گزرانے چاہے گی کہ خداہوں ہمارے بھائیوں کی تمام مشکلات پریشانی کو دور کرے اور انہیں خوشحالی اور خداہوں اپنا محبت اتار کرے اور اس کے ساتھ سے شاکر مسیح کے گرد کی تعمیر کے لیے آج کی دسپانی خداہوں کے حضور گزرانے چاہے گی کہ مہربان خداہوں ہمارے بھائی شاکر مسیح کے گرد کو بل کر دیں اور گرد کی تعمیر میں جو بھی مشکلات رکابت حائل ہیں خناہوں اپنی مہربانی سے ان کو حل کریں آئے ہم دوار کے لیے اپنے سروں کو چھکائیں آئے قادمدلی قناسبانی خداہوں تنہیں بھائیوں انسان کو اپنا پیارا بیٹا بخشا تار کے وہ ہمیں بچائے اور ہمارے لیے انتصاری اور دیمی کا شانتار بھونا پھلیں اس نے انسان بن کر اور اس لیے پر اپنی جان دے کر تیری مسیح پھوری کی اپنی رحمت سے میری تو بھی کتار کر کہ ہم اس کی پیاروی کر کے تیرے سچے گواہ رہیں اور اس کی قیامت میں شریف ہونے کے لائے پہنے مسیح ہمارے قدا کے سیلہ سے جو تیرے ساتھ رنگر اس کے وطانیت میں قدا ہے اور میشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور صدرت کرتا ہے تشریف کرتے ہم آج کی پہلے قداف دو دن کے بعد پسا عورید مطیر ہونے والی تھی اور سردار کاہن اور فقی تدبیر کر رہے تھے کہ یسو کو کیوں تر فرید سے فکر کر قدر کرے مگر کہتے تھے کہ عید کے دن نہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں پساد بھرپا ہو جب وہ بیتنیا میں شماؤن کوڑی کے گھر میں تھا اور کھانا کھانے بیٹھا ہوا تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے ایتر دان میں جٹا مارسی کا بیش بہا خالص ایتر لائی اور ایتر دان کو توڑ کر اس کے سر پر ڈالا مگر بعض اپنے دل میں خواہ ہو کر کہنے لگے کہ یہ ایتر کیوں زیادہ کیا گیا کیونکہ یہ ایتر تین سو دینار سے زیادہ کو بک سکتا اور جریبوں کو دیا جا سکتا تھا اور وہ اسے ملامت کرنے لگے تب یسو نے کہا اسے چھوڑ دو اسے کیوں دیکھ کرتے ہو اس نے مجھ سے بلائی کا کام کیا ہے کیونکہ گریب تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے تم جب جاؤ ان سے لیکی کر سکتے ہیں مگر میں تمہارے پاس مجھے نہیں رہوں گا جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا